اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ایک امپورٹنٹ سٹرکچر ہے اور وہ ہے بیسائیڈ اور بیسائیڈز کا فرق بظاہر یہ دو لفظ ہیں لیکن ان میں سپیلنگ کا بھی فرق ہے ایک بیسائیڈ ہے اور ایک بیسائیڈز ہے اس میں ایسا آتا ہے سو یہ ایک بہت کومن سٹرکچر ہے ایک پریپوزیشن کے طور پر استعمالوں کو دونوں پریپوزیشن رہے ہیں کس طریقے سے استعمال ہوں گے یہ جانا ہے امپورٹنٹ اس سے بہلے میں تمام ویڈیو لیکچرز جو ہیں پریپوزیشن آرٹیکل کنجنکشن کے حوالے سے اور گرامر اور رائٹنگ سکلز کے بھی اپنے یوٹیوب چینل سید دلی رضا کازمی پر ڈیفائن کر چکا ہوں وہ آپ پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں چینل کا لنک آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے وان ٹو وان آن لائن انگلیس لینگویج کورس کرنا چاہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ مجھے ہائر کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کورس کا آغاز کر سکتے ہیں جہاں پر فیمل سٹوڈنٹس کے لیے فیمل ٹیچرز بھی موجود ہیں اس کے علاوہ راولپنڈی اسلامباد کے سٹوڈنٹ میری اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک بیسائیڈ ورسز بیسائیڈ سو سب سے پہلے دیکھیں بیسائیڈ کیا ہے پریپوزیشن ہے اس کا مطلب ہے ساتھ یا برابر کوئی چیز جب آپ کے ساتھ ہو جیسے شی سٹنگ وید می کوئی میرے ساتھ بیٹھا تو وید جیسے کہا جائے اسی طریقے سے ہم بیسائیڈ کہتے ہیں فور ایزامپل وہ میرے ساتھ بیٹھو یہ شی سٹنگ بیسائیڈ می آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیسائیڈ کا لفظ استعمال کی یہ ایک پریپوزیشن مائن میرے گھر کے ساتھ یعنی کہ برابر میں گھر ہے تو یہ بیسائیڈ کا جو لفظی مطلب ہے یہاں پر وہ یہ کہ ساتھ یا برابر میں لیکن ایسا پریپوزیشن استعمال ہوگا جیسے ان اون ایٹ فرام بغیرہ ہوتے ہیں جو فکرے کے انڈ پر آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بیسائیڈ کیا ہے بیسائیڈ بھی ایک پریپوزیشن ہے لیکن اس کا لفظی مطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے علاوہ فور ایزامپل آپ کہتے ہیں کہ میوزک کے علاوہ یا میوزک کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی بہت ساری چیزیں ہم دونوں میں کومن ہیں تو اب یہاں پر ہم اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں کوئی ایک چیز کے علاوہ اس کا مطلب اس کے ساتھ ساتھ ہی ہو جاتا ہے لفظی مطلب اور میننگ میں لفظی اس کا جو ظاہر لفظ ہیں وہ تو ڈیفرنس ہے لیکن میننگ سیم ہی ہو یعنی جب آپ کوئی چیز کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا اس میں ایکزیمپل دیکھ لیں بیسائیڈ سپیکنگ بیسائیڈس کے بعد جہرنڈ کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایک ایکٹیوٹی کو شو کرنا ہوتا ہے تو بیسائیڈس کے ساتھ آپ فرس فارم یا کوئی سیکنڈ تھرڈ فارم نہیں لگا سکتے جہرنڈ ہی آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ امیشہ آئی ہیں جی فارم آئی بیسائیڈ سپیکنگ وہ انگلیش لکھ سکتا ہے ساتھ ساتھ بولنے کے یعنی کہ انگلیش بولنے کے ساتھ ساتھ وہ لکھ بھی سکت ہے اسی طریقے سے ایک اور ایکزامپل دیکھیں بیسائیڈ سنگنگ ہی کین ایکٹ ایس والی یعنی کہ وہ ایکٹنگ کر سکتا ہے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ سنگنگ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے سو آپ دیکھتے کہ ایک ایکٹ پلس ایڈیشن کرنا ہو ہم نے تو تب ہم جسنا ایڈورب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ ایڈورب آف ایڈیشن کے طور پر کہ یہ چیز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سو وہاں پر بیسائیڈس کا استعمال ہوگا اور اس کے ساتھ تمیشہ آئی اینجی فارم او بھر بھائے گی سو میں امید کرتا ہوں بیسائیڈ اور بیسائیڈس کا ڈیفرنس سمجھنے میں یہ لیکچئر آپ کو کافی ہیل فل رہا ہوگا اگر آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچئر دیکھنا چاہ رہے تو سید علی رضا قازمی یوٹیب چینل سبسرائب کرنا نہ بولیں تھینکیو گری مچ